رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے ایمان کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے نا وہ ویلتھ اینڈ فیم ہے اور حدیث کیا آتی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے ایک فلوک آف شیپ کو اتنا رقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے ایمان کو دو چیزوں کی محبت رقصان پہنچاتی ہے اور وہ دی لیلتھ اینڈ لیلتھ اینڈ لیلتھ اینڈ لیلتھ اینڈ فیم اور یہ تو ڈیفرنس ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ صحابہ کے لیے یہ دنیا ہاتھوں میں تھی اور یہ دین سر کا تاج تھا اور ہمارے لیے یہ دنیا سر کا تاج اور یہ دین ہاتھوں میں ہے صحابہ کے جب بھی سر کا تاج گرنے لگتا ہے یعنی دین رائٹ لیفٹ ہونے لگتا ہے وہ دنیا کو پھینکتا اور اپنے دین کو سنبھال لیتا ہے اور ہمارے لیے جب ہماری دنیا یعنی ہمارا جو سر کا تاج ہے وہ گرنے لگتا ہے ہم اپنے دین کو بیج دیتے ہیں اور اپنے دنیا کو سنبھال لیتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو احادیث اور قرآن کی آیت بتائیں کہ about the فتن of this dunia اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح کتنا abandon کی اور کتنا condemn کی ہے but there is a balance there is a balance about it اور ہم اسے بھی بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دنیا کا perspective کیسا ہونا چاہیئے ایک مسلمان کا دنیا کس طرح دیکھنی چاہیئے یعنی I love Allah سبحانہ و تعالیٰ and we love Allah سبحانہ و تعالیٰ and Allah سبحانہ و تعالیٰ condemns this dunia so what should I do? should I go and live in the cave or a jungle? یا میں اپنے گھر میں ناس ہوں اپنے بستر پر اور مسجد میں جا کے لیٹ جائے کروں یا میں ہر چیز چھوڑ دوں اور بس لوگوں سے دور ہو جاؤں so let's balance balance out the equation and how are muslims ease this world اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی دین کو صدھار دے جو میرے معاملے کو صدھارنے والے ہیں اور آگے کیا آتا ہے وصلح لی دنیا یلتی فیہا معاشی اور میری دنیا کو بھی صدھار دے بکوز یہ میری معاش کا ذریعہ ہے سبحان اللہ اللہ کی امین دعا مانگی وصلح لی آخرت یلتی فیہا معا دی میرے آخرت کو ٹھیک کر دے جہاں واپس لوٹنا ہے وجعل الحیات زیادت لی فکری خیر اور میری زندگی کو خیر سے بھر دے ہر طرح کی خیر ہو وجعل الموت راحت لی من کلی شر اور میری موت کو راحت اللہ بنا دے اور ہر شر سے پاک کر دے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے ایک اور اللہم اخفر لی ذنبی ووسع لی افیداری و باریک لی فی رزقی یلتی میرے گناہوں کو معاف کر دے ووسع لی افیداری اور میرے گھر کو وسیع کر دے نا سبحانہ یہ دعا مل دی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باریک لی فی رزق کی اور میرے ہر طرح کی رزق میں برکت ڈال دے تو ابن رجب رحمہ اللہ بگ سکولر قرآن و حدیث کو پڑھ کے اس کا ایک نچوڑ سمری بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کنڈیم کیا ہے it's not the seas and the trees and the lakes and the rivers and the vehicles you have and the money you have no 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 اللہ تعالی نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ان کو سائنس کا ہے یہ آیت یہ رات ایک نشانی ہے ہم دن کو اس میں سے کھینج نکالتے ہیں اور پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے اور دن کو یہ زمین ہے اس کو بھی ہم نے آیت بنایا اور اللہ تعالیٰ سورج کی اور چاند کی اور ڈیفرنٹ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں تو پھر ہم نے آیت بیلنس میں سمجھوں کیسے ہے آلی بی نبی طالب فرماتے ہیں کہ دنیا مقام وحی یہی ہے اور پروفیٹس نے عبادت بھی یہی کی اور اولیاء نے ٹریڈ بھی یہی کیا اور اللہ کی مرسی کمانے والوں نے ادھر ہی مرسی کمائی اور جو شخص آئیت سے جنت میں گیا وہ اس دنیا کے ایوینیو سے گیا اور اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا یعنی دنیا کے ہی ایوینیو سے گیا سو پھر ابن رجب اس کو کنکلوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالی جو کنڈیم کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ exclusively جو sins اس دنیا میں کیے جاتے ہیں اور اس دنیا کو استعمال کر کے گناہ کیے جاتے ہیں اللہ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں and most of the actions of the people of Adam are sins so the target جو اللہ تعالی کا target جو کنڈیم نیشن کا target ہے وہ دنیا نہیں ہے it is the aspects of دنیا used by people to commit sins آپ سمجھ رہے میری بات کو حدیث پہ تو یہ بھی آتے ہیں نعم المال الصالح لرجل الصالح کتنا ہی بہترین ہے وہ مال جو ایک نیک انسان کے پاس ہے so it depends on how you use this دنیا اگر آپ اس کو positive way میں use کر رہے ہیں it's a blessing in name and for Allah اگر آپ کے پاس ہے اور اس کو negative میں use کر رہے ہیں یا اس کو کمانے کیلئے آپ دین کو بیچ رہے ہیں یا اللہ اور نبی سے جنگ کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں حقوق میں تو پھر it's جہنم تو پھر اللہ سے کنڈیم کرتے ہیں example لے لیتے ہیں ایک نائف example لے لیں ایک چھوڑی سے میں save card بھی سکتا ہوں میں meat کو کاٹ کے اپنی family کو serve بھی کر سکتا ہوں اس کو میں as a fork use کر رہے کھا بھی سکتا ہوں اس سے یا کسی کا میں کیسے کھتا بھی کر سکتا ہوں so knife is not itself bad rather how I use that knife and take example of social media as well social media کو میں کس طرح سے use کرتا ہوں اگر تو میں اس کو use کر رہا ہوں علم ذیکھنے کے لئے اور سکھانے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے اور دین کام کرنے کے لئے اور خیر کو پہلانے کے لئے علم کو زیادہ ویز سے سیکھنے کے لئے different sources کو approach کرنے کے لئے اپنے کانٹیکٹس میں social media social media use کر رہا ہوں to provide خیر to people so it's good it's fazlullah but if I'm using my social media to commit sins and to approach women and to talk to non-mahram and committing such such sins then this دنیا is cursed for me آپ دیکھتے نہیں کہ ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز خریدا درحم اور دینار سے خریدا اس پہلانے نے کیا چیز دیکھے جنت کمائی درحم اور دینار دیکھے ہیں so our religion is different سبحان اللہ unlike judaism and christianity ان کی ہاں کیا concept ہے کہ اگر تم دنیا میں successful ہو تو آخر میں تم ناکام ہو اگر تم دنیا میں خوش ہو تو پھر آخر میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے اگر تم دنیا میں entrepreneur ہو بڑا پیسہ industrialized ہو پیسہ کمانے والے ہو تو پھر تم آج آخرت گئی رحبانیت اختیار کرو نہیں نہیں ہمارا دین نہیں کہتا ہمارا دین کہتا ہے you can be successful in dunia and آخرہ رب بن آتینا فی الدنیا حیسنا فی الاخرہ حیسنا christianity کہتی ہے successful entrepreneur you can't be a saint islam isn't like that islam there is contradiction you can be a successful entrepreneur and a successful ceo and you can be a wali of allah as well we have examples imam nasai was a rich man and he is still insha allah from the people of jannah abdzal mahmir rauf in usma min rafan and rukkara siddiq they were rich people but they chose not to give on this dunia and they have used the world for the Allah's nabi for the and not to their so put this dunia under your feet to serve us we have this life is limited everyone has three tickets on this journey you have train painter this train is destinations we have the first destination complete we have done we were born in this dunia and the first ticket was torn off when we die there is second station and the third ticket will be taken from us either in jannah inshallah or jahannam and this second station will define where we end up so as a muslim we see this dunia as a vehicle a car which reaches point a to point b we use destination as long as it's working we will use it but if it's not working and we don't want it anymore so this dunia is a transporter to allah and to jannah and jis ki liye dunia jannet pein jane ka bais n he should you know see his iman as work in progress and he should calculate and make himself accountable ki yye aisa kiyo ho raha hai hadith me to jis tra se insan berht a jata down R usa da love of long life and love of will luk rung sa 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 a o ta ان پر ایسا وقت تھا کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کالم تھا تیس تیس دن کچھ نہیں کھایا شیبی ابی طالب میں پتے کھایا اور چمڑے کھایا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لئے بھوکے پیسے رہتے تھے اور کھانے کچھ نہیں تھا اور واقعی میں تب مال نہیں تھا ایسے نہیں تھے کہ مال بہت تھا تو کچھ مال نہیں تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم بلال دن گزر جاتے تھے کچھ کھاتے نہیں تھے حضرت آشاء کہتے ہیں تین تین مہینیں گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں ہم آگ نہیں دیکھتے تھے اپنی گھر میں کھوش پکانے کیلئے پانی پر گزارا ہے خجر پر گزارا ہو رہا ہے اور آپ صحابہ صحابیات کو دیکھ لیں ایسے ہی تھا ان کا ماملہ بلال عمرو خطاب و بکر صدیق پیٹوں میں پتھر باندے ہوئے ہیں اور دھوپے نکل رہے ہیں جو کہ سییسٹا کلولو کا ٹائم ہے بھوک ان کو باہر نکال رہی ہے جب اللہ کی نبی دونوں سے ملے اور کہا کس چیزیں تمہیں نکال رہے ہیں رسول اللہ بھوک جنہ نکال رہے ہیں آپ کو مجھے بھی اس چیزیں نکال رہے ہیں جس چیزیں تمہیں نکال رہے ہیں دنیا میں لیمیٹیٹ تھی ان کے پاس لیکن جب دنیا آئی عمرو خطاب کے دور میں امرو خطاب کے پاس بہت سارے صحابہ معاشرہ کر کے ان نے معاشرہ کیا عمرو خطاب کے دنیا آگئی ہے کچھ بستری چھیک کر لے کچھ پہنے مناسب سا کھا کچھ لے وہی سرکے کے ساتھ بریڈ کھا رہے ہیں وہی کھجور اور پانی کھا رہے ہیں کچھ بہتر کر لے اپنی ہیلتھ کے خیال رکھیں کون کون تے عبدالبامر راوف ان طلب بن عویدولا ان زویب بن علاوام ان صحابہ بن عویقاس ان علی بن عبی طالب بڑے بڑے جائنٹس آف صحابہ تو ان نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے عمرو تو ہمیں ڈھانٹے گا تو ان کی بیٹی حفظہ کو بھیجتے ہیں جو پیاری بیٹی ہے ایک ہی بیٹی ہے اور وہ محاد المومنین میں سے اور عائشہ کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ محاد المومنین میں سے ہیں اور اللہ کی نبی بہت پیار کرتے تھے ان سے تو جب وہ گئیں تو کہا عمرو کچھ کر لو کچھ تو بہتر کر لو تو ان نے کہا نہیں کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا جس نے مشورہ دیا میں ان کو کوڑے رکھاؤں گا اور پھر کہا کتین دوست ہیں ایک چلا اپنے سفر اپنے انڈیسنیشن تک پہنچ گیا پھر دوسرا چلا اپنے منزل تک پہنچ گیا اب تیسرا چل رہا ہے اور اگر اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ ان سے کبھی نہیں جاکی ملے گا سبحان اللہ دیور پیپل جن کی زندگی میں دنیا کیسے ہو کس طرح کے کنگن اور ان کے تخت اور ان کے محل سارا سمان سب ان کے پاس موجود آ گیا تھا جس پرشن ایمپائر کے بات سنتے تھے ان کی کٹلی اور ان کی کارپیٹس اور ان کی گولڈ کے وہ سب ان کے سامنے تھا لیکن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایسے this money and power never change them حضرت عائشہ پھوکی پیاسی زندگی گزاری جب یہ سب کھلی تو معاویہ رضی و طلعانہ نے ان کو ہنڈرڈ تھاؤزن گولڈ کوئنز بھیجے ان نے سب صدقہ میں کر دیا ایک دفعہ ان کے حق میں سیونٹی تھاؤزن گولڈ کوئنز آئے ان کے روزہ تھا سب کا سب صدقہ میں کر دیا حضرت بری رہا ہے ان کے پاس جنگی خادمہ تھی کہا آپ کچھ تو رکھ لیتی اپنی افتاری کا بندوبست ہم کر لیتے کچھ بھی نہیں ہے کہتی اوہ اچھا میں بھول گئی تھی مجھے کہ تم یاز کرتی میں کچھ رکھ لیتی سبحان اللہ they never loved this دنیا and wrapping up my whole talk on two incidents اور وہ یہ کہ پیلی روایت میں آتا ہے اور سلائی روایت میں پتا ہے کہ نہ ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تقزیب کرتے ہیں اور ہم ذرا اس کو ایک سکیپٹسزم کی نگا سے دیکھتے ہیں لیکن اس طرح کی اس کا معینی بالکل ٹھیک ہے اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے اور کچھ نیریشنز میں ایسی باتیں آتی بھی ہیں تفسیر تبری میں اور اس کے مختلف نیریشنز میں تو اس علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ سفر کر رہے تھے when he left him for some time اور جب واپس آئے تو انہیں کھانا دیکھا تو تین بریڈ کے پیسز تھے ان میں سے ایک غیب تھا اور دو تھے تو انہیں کہا تیسرا کہاں گیا تو ان کے جو ساتھی نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا there were only two pieces تو انہیں کہا اچھا انہیں زیادہ جانچ پرتال نہیں کی اور انہیں کہا چلا کے چلتے ہیں جب آئے گئے تو ایک اندھا شخص ملا اور اندھا شخص تھا وہ بالکل ہی اندھا اس طرح سے تھا یعنی he was born blind تو عیسیٰ اسلام سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کا نہیں میرے بارے میں کچھ کریں تو عیسیٰ اسلام نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان کا موزہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے قبض اس کو شفاہ مل گئی اور دیکھنا شروع ہو گیا جو عیسیٰ اسلام کے ساتھی تھا وہ بڑا حیران اللہ اکبر سبحان تو عیسیٰ اسلام نے اس بندے کو کہا کہ اس رب کی ذاتی قسم جس نے اس کو شفاہ دیا تمہیں بتاؤ تیسرا بلیٹ کا پیس کہا گیا کہتا کہ مجھے بالکل نہیں پتا صرف دو پیسی دیتا ہے اگے گئے تو آگے جب گئے تو دیہاڈ ٹو کروس ایور تو اسلام نے دعا کی اور دیہ سٹارڈ ووکنگ آن دی ریور بائی دے بی اٹس نوٹ آ شاکنگ نیوز کیونکہ میں پتہ ہم بھی آکے موزات تھے اسلام کے تھے اور بلکہ کوئی صحابہ نے بھی پانی پہ چلا آثنٹک نیڈیشنز میں آتا ہے ابو حرر رضی اللہ کے ساتھ تو خیر وہ پانی پہ چلے تو سبحان اللہ آگے چلتے گئے تو جب ونڈی کروس دی ریور تو اسلام نے اپنے ساتھی کو دیکھا کہ جس ذات نے ہمیں اسپانی پہ چلایا ہے اور جس ذات نے اس بندے کو آنکھیں دی ہیں اس کی قسم اس کے حاضر ناظر جان کے تم بتاؤ کہ وہ تیسرا پیس کہا گیا تو اس نے کہا کہ واللہ اللہ مجھے بلکل نہیں اندازہ کہا گیا وہ تو مجھے دو ہی تھے آگے گئے وہ جب میں نے کچھ مال کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تین میٹی کے ڈھیل بنائے اور اللہ سے دعا کی اللہ ان تینوں کو گولڈ میں بنا دے تو جب وہ گولڈ میں بن گئے تو بندہ جو تھا وہ ہیلان ہو کہ تین گولڈ کے ایک طرح سے تیلے تھے گولڈ کے تو کہا کس کی ہیں یہ اسیلہ السلام نے کہا کہ ایک میرا ہے ایک تمہارا ہے اور ایک اس بندے کے جس نے وہ جو تیسرا بیٹ کا پیس تھا وہ لے لیا تھا تو اس نے کہا ہاں ہاں وہ میں ہی تھا ایکچلی وہ میں ہی تھا ام سو سوری میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا میں ہی تھا تو can I have this تو اسیلہ السلام نے کہا کہ تم تینوں لے لو میں ایسے بندے کے ساتھ کمپنی نہیں کر سکتا سچ ایک لو جس کی انٹیگریٹی ہے اور جس کی جس کی ذات نفس ایسی ہے اور جو پیسے کا اتنا پجاری اور بھوکا ہے so he left him اب وہ بیٹھا ہے خوش کے یار تین مجھے گولڈ کے پورے ایک سیکس مل گئے ہیں ان کو میری تو دنیا بن گئی ہے میں تو بڑا یاشی کروں گا تو تین گھر سوار وہاں سے گزر رہے تھے اور انہیں سونا دیکھا اور ایک بندہ دیکھا جو کہ ان کی رخوالی کر رہا تھا تو انہیں کہ اتنا سونا اور ایک بندہ انہیں کہ اس کو لیٹس لیٹس گرڈ آف ہم ہم اپنے پاس لیتے ہیں وہ آئے انہیں اس کو مارا اور مار دیا اس کی لاش کو میں اس کو مار دیا اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی وہ تین بیٹھے انہیں کہا ایک تمہارا ایک تمہارا ایک تمہارا انہیں کہا ٹھیک ہے تو دو جو تینا بس پہ فرنڈز انہیں کہا اس کو بیچ میں زیرا فارے کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اس کو ہم ڈیڈیڈ لے لیں گے اور اس کو بولتے ہیں کھانا لے کے آؤ جب وہ کھانا لے کے آئے گا وہ ایمبوش ہے ان کے لیں تو جب وہ کھانا لے کے واپس آیا ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا اس کو مار دیا اور کھانا کھا لیا سبحان اللہ وہ جو شخص کھانا لینے کیا تھا اس نے سوچا کہ یہ دو کیوں شیئر کر رہے ہیں وہ گولڈ کے بیسیز میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں جب وہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے تو میں پورے گولڈ کا مالک بن جاؤں گا سبحان اللہ واپس پہنچا اس کو بھی قتل کر دیا ان کو شدید پین ان کا سانس بند انہیں شروع ہوا اور وہ مر گئے سفر کے بعد عیسی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے چار لوگ مرے ہوئے دیکھے ایک ان کا ساتھ ہی اور تین ہارسمن اور سامنے گولڈ کا تین ڈھیر پڑے ہوئے تھے تو انہیں کہا This is what دنیا does to its people یہ دنیا کرتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ سبحان اللہ عجیب and this is so true اور ریسن ٹائمز میں بھی یعنی کچھ سدیوں پہلے سیونٹین سکسی ٹو میں فرنچ ریولیوشن کے بعد لندن کرانیکلز میں ایک آرٹیکل بھی پڑھا گیا جس میں ایک شخص تھا جو فرنچ تھا بڑا کنجوز تھا فارمر تھا بہت بڑا اس کا لینڈ تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو پوری ویج نہیں دیا کرتا تھا لوگوں کو تانگ کرتا تھا so he was not a praiseworthy person in society اور بہت مالدار ہو گیا تھا پیسے کما کما کے لوگوں میں زول مرزیادیاں so people were not happy and his name was موسیور فورسکیو وہ فارمنگ کرتا تھا لوگوں میں زول مرزیادی کرتا تھا پیسے پیسے اللیگلی لیتا تھا اور بڑا ایک منشن مراتا تھا تو فرنچ گورنمنٹ اور ٹیکس سیشن جو ادارے تھے اس کے پاس آیا ٹیکس دینے کے لئے تو لوگوں نے اس نے کیا کیا اور پھر آپ کو بینکرپٹ کلیر کیا کہ میں بینکرپٹ ہوں میرے بس مال نہیں ہے اور سارا تو وہ ٹیکس ہی بچھنا چاہتا اس ٹائم پہ لوگ شراب کو اور اپنے کچھ اناج کو سیکیور کرنے کے لئے وائن سیلرز بنائے کرتے تھے یعنی گھر کے نیچے ایک بیسمنٹ ٹائپ کی چیز جس میں وہ وائن کو اور کچھ اور پروڈیٹس کو سیکیور کرنے کے لئے لگتے تھے تو اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر ہی وائن سیلر کے اندر ہی بیسکلی ایک اور کیو ٹائپ کی بنا دی جس کو آپ خزانہ ٹائپ کے بولتے ہیں بیسمنٹ ٹائپ کی جہاں پہ اس نے اپنا سارا گولڈ اپنا سلور اور جو بھی اس کے پاس کرنسی تھی وہ رکھتی اور وہ اپنے منشم میں رہتا تھا کنجوز بہت ظالم بہت ایک دن وہ اپنے اس بیسمنٹ میں گیا سو اس نے ہیڈن ڈور تھا جس کو آپ زور سے بند کریں تو وہ لوک ہو جاتا تھا اور وہ اس پہ ایک طریقہ تک کھولنے کا کہ آپ نیچے سے تو نہیں کھول سکتے بڈ اوپر سے آپ اسے کھول سکتے تھے سو بیسکلی جب وہ اندر اس کیف میں گھسا جس ٹو چیک اس ویلت جو اکثر مالدار لوگ جمع عمال ہوں عددہ گھنتے ہیں اپنے مال کو بار بار کہ کہاں ہیں میرے کتنا مال بچے تو وہ جب گھسا تو ایکسیلنٹ کیا ہوا کہ وہ جو دروازہ تھا وہ زور سے بند ہو اور وہ لوک ہو گیا جیسے وہ سٹیڈیا ہوترا تھا اور تھا کے آوازی دروازہ بند ہو گیا تو واپس بھاگا نوک کیا چیخہ چلایا کافی جو ہے اس نے واویلا کیا سو ہی کیم بیک رہے اس کے ایمپلوئیز اس کے ورکرز اسی کنٹری سب غائب ہو گیا they thought he ran away تو اس کا جو گھر تو اس کو آکشن کیا گیا جب لوگ آیا سے گھر کو یعنی اس کا گھر پر چیز کیا تو رینویشن انہیں شروع ہو گئی جو وائن جو کا ایریا تھا اس کو جب انہیں رینویٹ کیا کھولا تو they found out a hidden door جب hidden door کو انہیں ایکسٹرائٹ کیا اور کھولا تو دیکھا بیسپل میں کیونکہ اس ٹائم لائٹس ہوتی نہیں سو وہ لیمپس لے کے گئے اور کینڈلز لے گئے نیچے دیکھا it was گولڈ اور سیلور یوز اماؤنٹس اور دیکھا there was a سکیلٹن جس کی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ سکن ہے اور اکثر گلی بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں کینڈل کا جو ہے وہ ہولڈر ہے بٹ کینڈل آدھی کھائی بھی ہے اور جب اس نے لیفت ہند دیکھا تو لیفت ہند کو بھی بہت دفعہ بائٹ کیا گیا تھا جسٹ تو سروائیو کہ وہ اپنا گوشت بھی چپائیں لگا تھا بٹ ہی کوڈنٹ دو اٹھو پرلی سو ہی دائیڈ اور اس پہ آرٹیکل لکھا گیا a man who کوڈنٹ ایت اس گولڈ اور وہ جو پکچر تھی نا ہی ڈائیڈ بٹوین آل اس ویلت بیش میں جس پہ وہ ریلائی کرتا تھا جس پہ وہ جس کی لئے ظلم اور زیادتی کی اور اس پہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا that گولڈ کوڈنٹ سیفہ ہم ڈائیڈ تھو پورٹی اور ساویشن اور دی روٹ آرٹیکل بہت اس پرسن کیس طرح سے دنیا ہونے کے باوجود اس نے ہیلپ نہیں کرسکی he screamed and shouted for many days but کچھ نہیں ہوا he couldn't eat gold ہاکذا تفعل دنیا بھی اہلیہ and this is what the the life of this world and the love of this world does to a person اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کریں اللہم اللہ تاجہ لے دنیا اکبر ہمینا ولا مبلغ علمینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنائے اس دنیا کو سب سے بڑی ہماری ریزن نہ بنائے to earn money and to give دعویٰ and اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو as a transporter use کر سکیں just to reach heaven and to please اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہم میں نے نعوذ بکا من الکفر والفقر والقلت والذلہ ونعوذ بکا من ان اذلمہ و اذلم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بجائے فقر سے بجائے کلت سے بجائے اور اس چیز سے بجائے کہ ہم کسی پہ ظلم کرے یا کوئی ہم پہ ظلم کرے باریکل اللہ فکم افریون میلے بلیسی آل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ